السلام علیکم to all of you کاشیف ریٹ کی جانب سے آپ کے ساتھ بڑی گوڈ نیو شیئر کرنا جا رہا ہوں فینلی طور پر آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئے ہیں ایک بار پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کا سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ اجلاس طلب کر دیا گیا اور دیفنیلی آپ کو اس چیز کا تو پتہ ہو گیا کہ لاسٹ اجلاس میں سینٹ کے ڈپٹی جرمین کی جانب سے کہا گیا تاکہ جیسے ہی محرم کی چھٹیاں ختم ہوں اس کے فوراں بعد آپ نے پی ایم ڈی سی کا بل لے کرانا ہے سینٹ ہیلتھ کومیٹی کی جرمین کو یہ اسٹرکشن دی گئی تھی میں اس اجلاس کی پی ایم ڈی سی بل کی تمام معاملے کی ڈیٹیئر آپ کو شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ کاشیف ریٹ پر نئے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کاشیف ریٹ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں ہم آپ کے لئے اتنی اپورڈر اپ ڈیٹس لے کر آتے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں کسی بھی ریڈن کی ویسے ایڈمیشن نہیں ہو رہا آپ ایم ڈی بیس کے لئے ضرورنی چینہ پولینڈ رشیاہ کرکستان کذاکستان رومانیہ وغیرہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ہمارے اوفیشل ویڈس اپ نور پر کانٹیکٹ کر کے فردر انفو لے سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے سینٹ اجلاس کے والے سے بات کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریزیڈنٹ سمن سینٹ سیشن آن اگاست سیونٹین یہاں پر نیچس کی ڈیٹیل دے دی گئے ہیں کہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ اور ڈاکٹر آر ایف الویس ہے ان کی جانب سے سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ سیونٹین اگاست ونسڈے کو جو ہے الیون ایم پر جو ہے کال کیا گیا ہے یہ وہ سینٹ کا اجلاس ہے جس کا میں بڑی شدت سے انتظار تھا کیونکہ اگر آپ میرے چینل پر رہے ہیں یہ لاسٹ والی میری ویڈیو چیک کریں تو یہاں پر میں نے جو سینٹ کا پریویس اجلاس تھا اس کی لائف سٹریمنگ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اس اجلاس میں ڈیپٹی جرمین سینٹ جو ہے ان کی جانب سے آرڈر کیا گیا تھا جو کہ آپ کی ہیلس پومیٹی کے جرمین ڈاکٹر ہمائیہ محمد صاحب ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے بیل لے کر آنا ہے اب آپ لوگوں کے لئے جو یہاں پر گوڈ نیوز ہے جو میرے سورسز ہیں ان کے گارڈنگ کل بہت زیادہ چانسل رہے ہیں کہ آپ کے اس بیل کا یہاں پر اپروبل ہو جائے گا سینٹ سے اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ کے پاس چلا جائے گا بٹ سٹیل یہ چیز یہاں پر کنڈیشنل ہے اور کنڈیشنل یہاں پر یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی جانب سے وہ یہاں پر کسی قسم کی وہ ریزنسٹنس نہ کی گئی یا روڈ نارٹ کائے گئے جس طرح کہ وہ پہلے سے کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نیا وہ ٹیکنیکل وہاں پر ایشو کریٹ کر لیتے ہیں تو اس چیز کی تو یہاں پر کسی قسم کی کوئی گرنٹی نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے بٹ اگر سٹیشن نارمل رہتی ہے تو انشاءاللہ کل سینٹ سے آپ کے پی ایم ڈی سی بل کا جو ہے وہ فینلی اپروول آ جائے گا باقی ایک دو چیزیں یہاں پر میں آپ کو ایڈیشنل کہنا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ اگر یہاں سے اپروول نہیں آتا جس طرح پی ٹی آئے کوئی نہ کوئی وہاں پر جو ہے وہ پرابلم کر دیتی ہے اگر اس طرح ہوں گا کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کا جو لاسٹ آپشن ہے وہ آپ کا جائنٹ سیشن کا ہوگا باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نائنٹی ڈیز کے اندر ایک سینٹ میں بھی لا جائے تو وہ نائنٹی ڈیز سے پہلے پہلے دوبارہ سے جائنٹ سیشن کی پاس نہیں جا سکتا ایسا نہیں ہو سکتا بہت ساری چیزیں آپ کومنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس حوال سے میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں چاہے ہمارے ہیلتھ منسٹر ہوں چاہے ہمارے جو سینٹ کے ممبرز یا جتنے بھی لوگ ان تمام معاملات میں انوالو ہیں وہ ہم سے بہتر اس چیز کی مجھ سے بھی اور آپ سے بھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں انہیں پہتا ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کیسے ٹیکل کرنا ہے تو پلیز آپ اس حوالے سے ٹینشن نہ لیں اب پی ایم سی کے اکارڈنگ اپنی پریپریشن کرتے رہے تو سیل آپ کے پاس اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے لیکن جیسے اس بھیل کا سینٹ سے اپروول ہوگا کاشف رائٹس آپ کو اپڈیٹ کر دے گا اور آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سے اگزمپل دوں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیں کہ اگر سینٹ میں ایک بھیل آ گیا ہے اور اس کے بعد وہ 90 دے سے پہلے پہلے جوئنٹ سیشن میں نہیں آ سکتا اوکے ہو گیا لیکن نیو بھیل تو جوئنٹ سیشن میں آ سکتا ہے وہاں سے نیو بھیل کا تو اپروول لیا جا سکتا ہے نیو بھیل کا مطلب یہاں پر یہ ہے یہ آپ پی ایم سی والا بھیلی کنسیڈر کر لیں تو اس بھیل سے پہلے ایک اور بھیل بھی تھا جس پر میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی لیکن بعد میں وہ پہلے والا بھیل جو ہے انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا اور سیکنڈ بھیل کو اڈاپٹ کر کے اس کے جو ہے انہوں نے نیشنل اسمبلی سے جو ہے وہ اپروول لیا تھا تو یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بڈ پرابلم یہ ہے کہ یہ ہماری ہیڈک نہیں ہے یہ جن لوگوں کا کام ہے انہیں دیکھنے دیں تمام معاملے کے والے سے اپنے 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 جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں دینا ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ویڈیو اچھی لے گئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں کاشیف ریٹس پر نہیں ہے تو کاشیف ریٹس پر نہیں ہے تو کاشیف ریٹس کو سبسکرائب کر لیں ایم بی بی ایس اگراد کے لیے آپ ہمارے افیشل وارسک نمبر پر کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تھانکیو ویری مچ فور مچنگ